مظر عباس صاحب صحیح صحافی ہمیں جوائن کر چکے ہیں ان سے بھی بات کریں گے مظر صاحب چیف الیکشن کمیشنر بھی رہے فقر الدین جی ابراہیم قانون دان بہت سی خدمات رہی ہیں ان کی پاکستان کے لیے جس طرح میر صاحب ذکر کر رہے ہیں سوشل ورڈ بھی بہت کیا ان کی زندگی پر آپ کس طرح سے روشنی ڈالیں گے کن الفاظ میں ان کو یاد کریں گے جی بہت بہت شکریہ میرے لیے بہت ہی ایک طرح پرسنل لاؤس ہے میں فقر الدین جی ابراہیم صاحب کو نصوصی سے جانتا ہوں اور چیف الیکشن کمیشنر والی جو آپ نے بات کی تو میں ان لوگوں میں سے تھا جنہیں سب سے پہلے انہوں نے فون کر کے ابھی انہوں نے یہ عوضہ ایکسپ نہیں کیا تھا تو انہوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ مظر تمہارا کیا خیال ہے کہ میں یہ پوزیشن لوں یا نہیں لوں میں نے کہا فقر بھائی آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں اور کوشش ضرور کریں مشکل ضرور آئے گی آپ کو لیکن آپ کوشش ضرور کریں انہوں نے ان کے میں صرف بہحصول ہونے کی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے مجھے واقعہ بتایا کہ چودی رسال علی خان ان کے پاس آئے تھے اور انہوں نے ان سے درخواست کی دی تو میں نے ان سے کہا تھا کہ it's not my cup of tea اور لیکن انہوں نے کہا کہ جی آپ واحد آدمی ہیں جس پر پوری پاکستان کی قوم کا تمام سیاستدانوں کا سیاستی جماعتوں کا اتفاق ہے تو انہوں نے اس اصول پر جو ہے وہ accept کیا کہ اس کے ساتھ ہی انہوں نے چودی نصار علی خان کو اپنا ریزگنیشن بھی دیا کہ میں صرف election کر کے میں حالانکہ پانچ سال کی tenure تھی ان کی فیز بھی تھی لیکن انہوں نے کہا میں صرف election کر کے فوراں چلا جاؤں گا تو جب انہوں نے پورس لی یہ تو انہوں نے اپنا ریزگنیشن already دے چکے تھے کہ میں election کے بعد نہیں رہوں گا یہ ایک تو یہ بات پھر دیکھئے سندھ کے حوالے سے جس زمانے میں بہت زیادہ سندھ میں law and order situation خراب ہوئی اور فخر الدین ابراہیم کو governor بنایا گیا تو اس پولیس لائرہ کمیٹی کا قیام جو ہے ان کا بڑا وہ ہے کہ انہوں نے پہلی مرتبہ شہریوں اور پولیس کو قریب لانے کی کوشش کی کیونکہ اس زمانے میں لوگ پولیس پر اضبار نہیں کرتے تھے ایف آئی آر کا ڈالی نہیں جاتے تھے کہ نیپنگ فور رینسم بہت ہو رہی تھی تو اس میں جمیل یوسف اور حاجی ناظم کو بلا کے انہوں نے وہ قائم کی پھر دوسرے ان کے اصول کی بات یہ کہ جب انہوں نے جب نائنٹین نائنٹی کی گورنمنٹ ختم ہوئی تو وہ واحد governor تھے جنہوں نے اسیمبلی ڈیزولف کرنے سے انکار کر دیا اور اس کی وجہ سے ان کو ہٹا کر پھر آفیس کا ٹائمنگ ختم ہو گئے تھے ایک اور سا governor بنائے گیا ہے اور پھر ان کے ذریعے اسیمبلی کو ڈیزولف کیا گیا پھر بے نظیر بھٹو کے زمانے میں جب وہ اٹونی جنرل تھے تو انہوں نے ایک ہیرنگ میں جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ شریف الدین کی ارزادہ گورنمنٹ کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں انہوں نے واپس آ کے پوچھا تو پتہ چلا کہ پرائی منسچر نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ اس کیس میں وہ ریپریزنٹ کریں گے تو انہوں نے فوری طور پر اپنا ریزگنیشن لکھ کر بھی ہی تھی تو ایک انتہائی باعصول تھے ایون کرکٹ کی انہوں نے ایک انکوائری کی تھی جس میں خلی ملک خلی ملک کو انہوں نے اور ٹیم نے اور دوسروں کے مائک پسنگ کا جی تو اس میں بھی ایک بہت ہی باعصول قانوندان تھے اپنے کام اپنے کام میں میرا خیال ہے ان سے اچھا آدمی کوئی نہیں تھا اور اصول ان کا یہ تھا کہ جب پروونشنل کونسٹوشنل آرڈر آیا تو انہوں نے اس پہ حلف لینے سے انکار کر دیا تو انہوں نے اپنی پوری زندگی ایک اصول کے تحت گزاری اور جب تحریک انصاف کے بعد لوگوں نے جوہزار تیرہ کے الیکشن کے بعد ان کو الزام لگایا تو انہوں نے ایک دن مجھے کہا کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جن پہ عارف علوی صاحب اور دوسرے لوگ آئے تھے اور وہ مجھ کو کینڈیڈیٹ بنانا چاہتے تھے تحریک انصاف کا غالباً دوہزار آٹھ کے الیکشن میں دوہزار آٹھ کے نہیں دوہزار دو کے الیکشن میں اور بعد میں بھی ان کے ساتھ تحریک انصاف کے لوگ آکے ان سے مشورے کیا کرتے تھے تو وہ کسی بھی پارٹی سے وہ نہیں ہوتا تھا ان کا کسی تعلق قانونی مشورے ہوں ویسے ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہوں تو میرا خیال ہے ان کی ڈیٹس سے ہم ایک بہت ہی باوصول قانوندان ایک بہت ہی ایسے انسان سے محروم ہو گئے ہیں کہ جن کے مشوروں کی شاید آج ہمیں بہت زیادہ ضرورت تھی یقیناً مزربا صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا سینئے قانوندان بیرسٹر علی زفر صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے بیرسٹر صاحب یقیناً ایک بہت بڑا خلا ہے لائر فیٹرنٹی کے لئے بھی فقر الدین جی براہیم صاحب کا انتقال کچھ یادیں ہم سے شیئر کیجئے گا اس میں کوئی شک نہیں بہت بڑا خلا ہے ہمارے پاس بہت کم بڑے بڑے جورس رہ گئے تھے ان کے سٹیچر کے وہ نہ صرف ایک بہت بڑے قانوندان تھے جج تھے جن کی بہت بہت صبردس قسم کی ججمنٹ ہم آج بھی کوٹ کرتے ہیں اصول پسند انسان تھے اور ان کی ہمن رائٹس کے لئے بنیادی حقوق کے لئے انسانیت کے لئے جو کام ہیں وہ اگر میں دیٹیل میں جانا چاہوں تو میں پندرہ منٹ بول سکتا ہوں اس کے اوپر اتنا کچھ انہوں نے کیا اس ملک کے لئے الیکشن کمیشن کمیشنر بھی رہے گورنر بھی رہے ہر عوضہ جو تھا انہوں نے ریلکٹنٹلی لیا یعنی کہ ان کو کہا گیا ریکویسٹ کی گئی کے لئے اور وہ نہیں لیتے تھے لیکن حکومت کے لئے اور قوم کے لئے اور پاکستان کے لئے انہوں نے وہ عوضے لیے میں ان کو پرسنلی جانتا تھا میرے والد صاحب کے بہت اچھے عزیز دوست تھے ہر روز وہ بات کرتے تھے سونتے اور کچھ عرصے سے بیمار تھے اس لئے وہ رابطہ کم تھا لیکن میں ان کو کیونکہ بچپن سے دیکھتا آیا ہوں تو میری پرسنل بہت ساری یادیں ہیں ان کے ساتھ وابستہ ان کی فیملی یقیناً وہ جو لوس ہے اس کو برداش کر رہی ہیں لیکن یہ لوس جو ہے ان کا وہ پوری قوم کا لوس ہے اور ان کی یاد میں مجھے امید ہے کہ سپریم کورٹ اور پاکستان جس رائے کوئی جج کی وفات ہو جائے تو وہ ایک ریفرنس کرتے ہیں تو وہی یقین ہے اور امید ہے کہ سپریم کورٹ بھی اور ہائی کورٹ بھی ریفرنس کریں گے ان کی اور سپریم کورٹ بار اکسوسیشن تو ضرور کرے گی ریفرنس ان کے ان کے نام یاد رکھنے کے لئے بلکل بلکل مزرباد صاحب جس طرح آپ پہلے بھی ان کے ساتھ جو آپ کے لمحات گزرے آپ کی میموریز ہیں وہ آپ شیئر کر رہے تھے اور میر صاحب بھی بات کر رہے تھے بیرس ٹریلی زفر بھی بات کر رہے ہیں اٹھارویں گورنر سندھ بھی رہے تقریباً ڈیر سال کا عرصہ اگر اس دور کو یاد کیا جائے اس دور کی کوئی میموری آپ شیئر کرنا چاہیں کوئی کارنامہ تو ہمارے ناظرین تک بچائے گا مزرباد صاحب سے ہم رابطہ کرنے کوشش کر رہے ہیں اور ہم یاد کریں ملک معروف قانوندان اور سابق وزیر قانون فخر الدین جی ابراہیم انتقال کر گئے ہیں ان کی نماز جنازہ آج شام سات بجے کراچی میں ادا کی جائے گی حسوسنا خبر ملک معروف قانوندان سابق وزیر قانون فخر الدین جی ابراہیم اب ہم میں نہیں رہے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ ان کی نماز جنازہ آج شام سات بجے کراچی میں ادا کی جائے گی ملک معروف قانوندان